رادے کرشن دوستو جب سے سرشتی کا نرمان ہوا ہے تب ہی سے بھگوان اور بھکت کے بیچ پریم کا ایک انوکھا رشتہ چلا آ رہا ہے ہم نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں جس میں بھگوان اپنے بھکتوں کے بھولے پن کے کارن ان کے آدھین ہو جاتے ہیں ہماری یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جس میں ایک بچے کے بھولے پن کے کارن بھگوان اس کے آدھین ہو جاتے ہیں گولو اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھا گولو کی ماں لوگوں کے گھر کام کرتی تھی اور اس کے پتا مجدوری کرتے تھے گولو کے ماتا پتا اس سے بہت پیار کرتے تھے ان کی آرٹھک ستیتی اچھی نہیں تھی پھر بھی وہ گولو کی ہر اچھا پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے جب بھی وہ گھر میں کوئی چیز لاتے تو سب سے پہلے گولو کو دیتے تھے گولو کی ماں جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کی مالکن بڑی ہو چلی تھی اس کا بیٹا اور بہو ویدیش میں رہتے تھے اس لیے گھر کا زیادہ تر کام گولو کی ماں ہی کرتی تھی اس کی مالکن کے گھر یوگل سرکار رادہ کرشن کی سیوہ ہوتی تھی ادھیک عمر ہونے کی وجہ سے اس کی مالکن اب یوگل سرکار کی سیوہ ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی اس لیے ایک دن اس نے گولو کی ماں سے پوچھا کیا تم میری جگہ یوگل سرکار کی سیوہ کروگی گولو کی ماں کافی سالوں سے وہاں کام کرتی تھی اور یوگل سرکار رادہ کرشن کی سیوہ میں اپنی مالکن کی مدد کرتی تھی اس لیے اسے سیوہ کی ساری ویدھی پتا تھی اس کے من میں بھی یوگل سرکار کے پرتی پوری شدہ تھی اس لیے میں جھٹ سے بولی ہاں ماجی کیوں نہیں یدی مجھے ان کی سیوہ ملے گی تو میں دھنے ہو جاؤں گی مالکن نے کہا کہ تم پھر سے سوچ لو کیونکہ ان کی سیوہ بہت کٹھن ہے کیا تم کر پاؤگی اس نے کہا ہاں ہاں ماجی مجھے سویکار ہے میں ان کی سیوہ ٹھیک سے کروں گی مالکن نے آنسو بھری آنکھوں سے کشوری جی اور تھاکور جی کو گولو کی ماں کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے ان کی سیوہ کی جمعہ داری تمہاری ہوئی یہ ہے میرے گھر کی پونجی ہے آج سے یہ تمہاری ہوئی گولو کی ماں بہت خوش ہو گئی گھر آ کر اس نے مندر میں صاف چوکی پر کپڑا بچھا کر پوری ویدھی سے یوگل سرکار کو ستھاپت کیا تھوڑی دیر بعد گولو اندر آیا اور انہیں دیکھ کر ماں سے پوچھا یہ ہے کون ہیں کیا یہ مہمان ہیں اس کی ماں نے کہا یہ ہے مہمان نہیں ہیں یہ تو اس گھر کے مالک ہیں یہ ہمارے بھگوان ہیں آج سے یہ یہیں رہیں گے گولو کو بڑی حیرانی ہوئی وہے سوچنے لگا گھر کے مالک تو ہم ہیں یہ ہے گھر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں پر وہے خوش نہیں بولا اب تو گھر میں جب بھی کچھ بنتا تو سب سے پہلے یوگل سرکار کو بھوگ لگتا اس کے بعد ہی گولو کو ملتا یہ ہے سب گولو کو بڑا عجیب لگتا تھا وہے بار بار اپنی ماں کو کہتا کہ یہ دونوں تو کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں اور ساری چیزیں ان کو مجھ سے پہلے ملتی ہیں تو اس کی ماں ہس کر کہتی بیٹا یہ تو ہمارے مہمان ہیں بھگوان کو بھوگ لگا کر ہی ہمیں کھانا چاہیے لیکن گولو کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی گہے یوگل سرکار سے چڑنے لگا آتے جاتے ہوئے یوگل سرکار کو ترچی نجروں سے گھورتا اور کچھ نہ کچھ بڑھوڑاتا رہتا جب سے یہ دونوں گھر میں آئے ہیں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں گولو کا بولاپن دیکھ کر رادہ جی اور کرشن جی مسکراتے تھے اس سے گولو اور چڑ جاتا ایک دن اس کی ماں کام پر جاتے ہوئے بولی گولو تم یمنہ جی سے مٹکے میں پانی بھر لانا میں شام کو دیر سے آؤں گی گولو کچھ نہیں بولا جب وہ پانی بھرنے جانے لگا تو کشوری جی اور تھاکور جی سے بولا کہ کھانا کھانے کے لیے تو سب سے پہلے تیار رہتے ہو لیکن کام کچھ کرتے نہیں اگر یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا اتنا کہہ کر وہ یمنہ جی سے پانی بھرنے چل پڑا جب ہے یمنہ جی سے پانی بھرنے لگا تب ہی اسے آواز سنائی دی گولو گھڑا مجھے دے دو میں پانی بھر دیتا ہوں گولو نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا اسے پھر آواز آئی تو گولو نے دیکھا کہ یمنہ جی میں تھاکور جی اور کشوری جی ہیں جو کہہ رہے ہیں گھڑا ہم بھر دیتے ہیں گولو ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا نہیں نہیں میں اپنے آپ بھر لوں گا لیکن تھاکور جی نے پیچھے پیچھے گھر آ گئے گولو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے سوچا اگر ماں کو پتا چلا کہ میں نے تھاکور جی اور کشوری جی سے کام کروایا ہے تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی گولو کی ماں جب گھر آئی تو وہ جھٹ سے بولا ماں میں نے انہیں پانی بھرنے کے لئے نہیں کہا تھا یہ تو خود ہی میرے پیچھے پیچھے آ گئے تھے گولو کی ماں نے جب کشوری جی اور تھاکور جی کو گیلے کپڑوں میں دیکھا تو وہے بولی یہ ہے جرور تیری ہی شرارت ہے تو نے ہی ان پر پانی ڈالا ہے اور اب باتیں بنا رہا ہے گولو نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا لیکن ماں نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور جلدی سے یوگل سرکار کے کپڑے بدلنے لگی گولو کو یوگل سرکار پر گصہ آیا کہ ان کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی کچھ دن بعد کام پر جاتے ہوئے وہے پھر سے گولو سے بولی کہ تیرے بابا کچھ کام سے باہر گئے ہیں گھر میں آٹا نہیں ہے تو کچھ اناج لے کر چکی سے پسوال آنا تب تک میں کام سے ہو کر آتی ہوں گولو نے کہا ٹھیک ہے میں پسوال آوں گا ماں کے جانے کے بعد اس نے دھیرے سے اناج کا کنستر اٹھایا کہ کہیں یوگل سرکار پھر سے میرے پیچھے نہ آ جائیں اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا جب وہے چکی پر پہنچا تو حیران رہے گیا یوگل سرکار وہاں پہلے سے ہی کھڑے تھے گولو کے منع کرنے پر بھی انہوں نے اس کے ہاتھ سے کنستر لیا اور اناج پسوا کر گھر لے آئے گھر پہنچ کر ڈر کے مارے گولو کا برا حال تھا کہ اگر ماں کو پتا چلا کہ آج انہوں نے پھر سے کام کیا ہے تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی ڈر کے مارے وہے دروازے کے پیچھے چھپ گیا جب ماں گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ تھاکور جی اور کشوری جی کے کپڑوں پر سوکھا آٹا گرا ہوا ہے تو وہے جور جور سے گولو کو آواز لگانے لگی آج تیری کھیر نہیں ہے تو نے آج پھر سے بھگوان کے ساتھ شرارت کی ہے گولو ڈرتے ہوئے آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا ماں میں نے انہیں کچھ نہیں کہا انہوں نے خود ہی گیہوں کا کنستر لیا اور پسوا کر لائے ہیں لیکن ماں نے اس کی ایک نہیں سنی اور خوب ڈانٹ لگائی آج تجھے کھانا نہیں ملے گا یہی تیری سجا ہے وہے من ہی من تھاکور جی اور کشوری جی پر گصہ کرتا ہوا اندر جا کر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد جب ماں کا گصہ شانت ہوا تو اس نے گولو کو پیار سے سمجھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا گولو کی آنکھوں میں آسو آ گئے پر وہے کچھ نہیں بولا اگلے دن اس کی ماں نے پھر سے کہا بیٹا آج شام تک تمہارے بابا آ جائیں گے تم جنگل سے تھوڑی سوکھی لکڑیاں لے آنا اگر میں لکڑیاں لینے گئی تو کام پر دیر ہو جائے گی بس آج کا ہی کام کر دو گولو سر سے ڈر گیا اس نے ماں سے کہا لکڑیاں تو میں لے آؤں گا لیکن تم اپنے یوگل سرکار کو سمجھا دینا کہ میرے پیچھے نہ آئیں نہیں تو تم مجھے ہی ٹانٹوگی ماں نے ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں انہیں سمجھا دوں گی تم جاؤ تو سہی گولو جلدی سے لکڑیاں لینے جنگل میں چلا گیا اس کی ماں کام پر چلی گئی لیکن اس دن کم کام ہونے سے وہ جلدی گھر آ گئی جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یوگل سرکار اپنی چوکی پر وراجمان نہیں ہیں وہ گھبرا گئی کہ کہیں یہ گولو کی شرارت تو نہیں ہے کہیں وہ یوگل سرکار کو کہیں باہر تو نہیں چھوڑ آیا وہ جلدی سے جنگل کی طرف گئی تب ہی دور سے اس نے دیکھا کہ گولو کے ساتھ دو لوگ سر پر لکڑیاں رکھ کر آ رہے ہیں جب وہ ان کے پاس پہنچی تو انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ تو ساکشات تھاکور جی اور کشوری جی ہیں اس کا مطلب گولو سچ کہہ رہا تھا ان کے ہاتھوں سے لکڑیاں لیتے ہوئے وہے ان کے چڑڑوں میں گر کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھگوان میں نے آپ کی سیوہ کا جمعہ لیا تھا اور آپ مجھ گریب کا ہی کام کر رہے ہیں مجھے کشما کر دو اس پر تھاکور جی اور کشوری جی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تیرا بیٹا بہت بھولا اور پیارا ہے اس کے مند میں کوئی پاپ نہیں ہے سب لوگ ہمیں بھگوان مانتے ہیں لیکن تیرا بیٹا ہمیں اپنا مانتا ہے وہے ہمیں ڈاٹتا بھی ہے ہم پر گصہ بھی کرتا ہے اور جو ہمیں اپنا مان لیتا ہے ہم اس کے مان کے لیے اس کے ہی ہو جاتے ہیں گولو ان کی باتیں سن رہا تھا وہے ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ آپ بھگوان ہیں مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے کشما کر دو تھاکور جی نے اس کو اٹھا کر ہردے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے تو تو ہمارا پریے سکھا ہے تم جیسے بھولے اور سچے بھکت ہمیں بہت پریے ہیں اس کے بعد تھاکور جی اور کشوری جی ان کے گھر میں بھگوان کے روپ میں نہ رہ کر گھر کے سدسے کے روپ میں رہنے لگے